السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اتیار داراللہ میں آپ کا مذبان حکیم محمد اسرار آج میں خونی بواسیر کے مطلق بات کر رہا ہوں یہ بواسیر بادی کی بڑی اور بگڑی شورت ہے یہ بواسیر بادی کے غلط علاج کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یہ علاج نہ کروانے کی صورت میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اس میں مقد کے اندر اور باہر مسے ہوتے ہیں بعض اشخاص میں مقد کے اندر ہی مسے ہوتے ہیں باہر مسے نہیں ہوتے اور اس کو بواسیر بادی اس لیے کہتے ہیں خونی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اکثر و بیشتر مریض کو خون آتا رہتا ہے بواسیر کی علامات جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کو پخاننے کے ساتھ خون آتا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر پخاننے کے بغیر بھی مریض کو خون آتا رہتا ہے اور یہ انسانی جسم کے مزاج کا اضلاتی غدی ہو جانا مثال کے طور پر اضلات کا تعلق غدت سے ہو جانا یعنی مسکولیٹیشو کا تعلق ایپیڈھیرٹیشو سے ہو جاتا ہے اس بواسیر میں بواسیر بادی کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ جیسا کہ بواسیر بادی میں مریض کو سرید قبض اور سدھے کی طرح سخت ہو کر پشاب آتا ہے لیکن بواسیر خونی میں مریض کو بار بار پخاننا آتا ہے اور مریض کو بار بار پخاننا آنے کے باوجود بھی مریض ہم سے قبض کی شکیت کرتا ہے اور اگر اس سے پوچھ جائے آپ کو بار بار پشاب آتا ہے تو گیر تھاندی آتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ یہ پھر قبض کونسی کہتا ہے کہ پخاننا سے کھل کر نہیں آتا دراصل یہ مقد اور مسوں کی سلش ہوتی ہے جب مریض بار بار پخاننا کرتا ہے تو مقد اور مس جو مقد کے اندر مسے ہوتے ہیں ان میں سلش ورم ہو جاتا ہے اور جب بار بار پخاننا کرتا ہے ان میں سلش ورم بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب مریض بار بار پخاننا کر کر کے اس میں اتنے زیادہ سلش ورم اور چیز سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں درش آنا شروع جاتا ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں مریض کا جو رنگت ہے وہ بھی زردی محل ہونی شروع جاتی ہے اور نقاط کمزوری جسم کمزورنا شروع جاتا ہے اور اس کے ساتھ مریض کا کروہ جو ہے چھوٹا بشاپ جو ہے وہ سرخ زردی محل آتا ہے اور اس میں دل کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے نبض کی رفتار وہ تیز ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہیں کیفیاتی نفسیتی اور مادی اسباب کیفیاتی اسباب جو ہیں مثال کے طور پر مریض کا مزاج جو ہے انسانی مزاج جو ہے اس کا خوشک گرم ہو جانا ایسی محول میں رہنا جہاں خوشکی گرمی زیادہ پائی جائے بٹھی اور انجنوں کے پاس گرمیوں میں کام کرنا اور خوشک گرم چیزوں کے پاس بیٹھے رہنا یا خوشک گرم جگہوں پر بیٹھے رہنے سے بہت سیرے بادی ہو جائے کرتی ہے اور اس کے مادی جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا خوشک گرم اشیاء کا قسرت سے استعمال کرنا مثال کے طور پر یکوڑے اور تیز مرد مثالے والے سالنج جو ہیں اور تیتر کبوتر پاکتہ اور ان کو اور تیز مرد مثالے کا جدہ استعمال سے بہت سیرے خونی ہو جائے کرتی ہے اور اس کا جو تیسرا اسباب جو ہے وہ نفسیاتی ہے لذت و مسررت کی کسرت اور جنسی خوشات کی کسرت کیونکہ جنسی آدھا میں لذت کی آدھا ہیں ان میں درانے خون کسرت سے ہوتا ہے جب ان میں درانے خون کسرت سے ہوتا ہے تو یہ مقد بھی جنسی آدھا کے قریب ہے تو اس میں درانے خون بڑھ جاتا ہے جب مریض بڑھ جاتا ہے تو اس سے مریض بخانہ جو ہوتا ہے وہ خون نشو ہو جاتا ہے اور اس کا جو علاج ہے ہمارا ایک مجرب علاج ہے انشاءاللہ کامیاب ہے آپ بنائیں چند دنوں کے اندر جو ہے بہسیرے خونی ہیں اس کا کلہ کم ہو جاتا ہے جتنے بھی قرآنی خونی بہسیروں چند قرآنوں سے اس کا خاتم ہو جاتا ہے نسخہ سن لیں عام ہے ہر پنسار سے آپ کو بہت سانی سے مل سکتا ہے نسخہ لکھ لیں نشادر ایک تولہ سوہگا ایک تولہ اور کلمی شہرہ ایک تولہ اور گندک کاملہ سار تین تولہ پہلے گندک کو کھرل میں ڈال کر باریک سرمے کی طرح کر لیں اور اس کے بعد نشادر سوہگا اور کلمی شہرہ ایک تولہ جو ہے اس کو بریق کر کے اس میں ملالیں اور ایک ایک گرام صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ استعمال کرویں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی وہ آسیرِ پونی جو خون آتا ہے وہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ مریض جو ہے وہ طاقتور طوانہ ہو جائے گا وہ پہلے کی طرح ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے جو اس کو لائک کریں اور ہماری چینل اتیار در لائک ہو سبکرائب کریں اور دوسرے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں والسلام